موسیقی سیپہر کے تین بجے ہیں السلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے عرفانہ شاہین سے قبر سنیے آہم قبروں کا خلاصہ وزیراعظم ملک کے تمام پس ماندہ علاقوں کی بہتری کیلئے حکومت کے عظم کا عیادہ کیا ہے صدر مومنکت نے کہا ہے کہ دنیا جارے خبروں کے مسئلے کا سامنا کر رہی ہے اور صرف جدید ٹکنولوجی کے استعمال سے ہی اسے ناکام بنایا جا سکتا ہے وزیراعظم نے ڈیجیٹل ہونے پر منتقل ہونے کے خانہ ذرائب لا کے کسی بھی ادارے کو مکمل تعاون کا یقین دلایا ہے آرمی پبلک سکول پر دیشتگردوں کے حملے کے لبناک سانے کی ساتھویں برسی آج منائی جا رہی ہے اسلامی تعاون تنظیم کے وزر خارجہ کے غیر معمولی کانفرس کے تمام انتظامات کو حکمی شکل دے دی گئی ہے جو اسلام آباد میں ہوگی بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمہو کشمیر کے زلعہ کلگام میں بھارتی فوجنی ریاستی دیشتگردی کی تازہ کاربائی میں مزید دون جوانوں کو شہید کر دیا ہے خبری تفصیل کے ساتھ وزیراعظم مران خان نے ملک کے غریب طبقے اور پسماندہ علاقوں کی بہتری کے لیے حکومت کے عظم کا عیادہ کیا ہے آس کردوں میں عوام اجتماع سے خطاب کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ گلگت بلتستان قابائل ازلہ جنوبی بلوچستان اندرون سندھ اور پنجاب کے دور دراز علاقوں کو ترقی آفتہ علاقوں کے برابر لانے کے لیے متعدد اقتماعات کیے گئے ہیں سکردو کے بیرالخوامی ہوائیر ڈے اور جگلوٹ سکردو شہرہ کے افتتاح کا حوالہ دیتے ہوئے وزیراعظم نے امید ظاہر کی کہ رابطے بڑھنے سے عالمی اور مقامی سیاہ اس خطے کی جانب راقب ہوں گے عمران خان نے کہا کہ پاکستان اس علاقے میں سیاہ سے تقریباً تیس سے چالیس ارب ڈالر کما سکتا ہے انہوں نے کہا کہ ملک کے دوسرے حصوں میں مذہبی سیاہت کے بھی بہترین مواقع ہیں انہوں نے کہا کہ ہماری سہد بیمہ سکیم کے ذریعے خیبر پختنخہ کی تمام آبادی کا احاہ تھا کیا گیا ہے اور اگلے ماں سے پنجاب میں بھی سکیم کا اجراء کیا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ گلگت بلتستان کے عوام کو بھی سہد کارٹ فرہم کیے جائیں گے گلگت بلتستان کے وزیراعالہ خالد خوشید نے اپنے تاثرات میں کہا کہ یہ پہلی بار ہے کہ موجودہ حکومت نے علاقے کے لیے ترقیاتی پیکش کا اعلان کیا ہے اس سے ہماری بجلی اور رابطے کے مسائل حل کرنے میں مدد ملے گی صدر مواملی کا ڈاکٹر عارف علوی نے کہا ہے کہ ملک میں جدید سائنس اور ٹکنولوجی کے فروغ کے لیے پاکستان کو بڑی تعداد میں انفرمیشن ٹکنولوجی کے ماہرین کی ضرورت ہے آج سامباد میں ایرو سپیس سائنس اور انجنرنگ کے بارے میں ساتمی بین الاقومی کون فسا قداب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سپاکو کی جانب سے خلا سے بڑے پیمانے پر معلومات اور آداد و شمار اکٹے کیے جا رہے ہیں اور ان معلومات کو موثر انداز میں استعمال کرنے کی ضرورت ہے انہوں نے کہا کہ ہم جدید تعلیم کی جانب بڑھ رہے ہیں اور ملک کو ایرو سپیس ٹکنولوجی میں مزید ترقی کرنی شاہیے کیونکہ جدید تعلیم کے بغیر خلا سے جمع کیے گئے آداد و شمار پر ٹیکی نہیں کی جا سکتے سرد نے کہا کہ دنیا بڑے پیمانے پر جالے قبروں کا سامنا کر رہی ہے اور صرف جدید تکنولوجی کی استعمال سے اسے ناکام بنایا جا سکتا ہے انسٹیٹیوٹ آف سپیس ٹکنولوجی کے وائس ٹانسلر میجر جنرل ریٹائر ریحان عبدالباقی نے بھی تقریب سے خطاب کیا آرمی پبلک سکول پشاور پر دیشتگردوں کے حملے کی علمناک سہنے کی ساتھویں برسی آج منح جا رہی ہے سن 2014 میں آج ہی کے دن دیشتگردوں کے حملے میں طالبہ اور اساتسہ سمیت 147 افراد شہید ہو گئے تھے وزیراعظم عمران خان نے آرمی پبلک سکول کے علمناک سہنے کو سات برس مکمل ہونے کے موقع پر اپنے پیغام میں قوم پر زور دیا ہے کہ فرقہ واریت مذہب اور نسل کی بنیاد پر نفرت پھیلانے اور تفرقہ ڈالنے کی کوشش کرنے والے اناثر کے خلاف متحد ہو جائے وزیراعظم نے کہا کہ قوم کو اپنی صفوں میں ان اناثر کی نشاندہی کرنے چاہیے اور ان کے خاتمے کے لیے ریاست کی مدد کرے عمران خان نے کہا کہ وقت نے ثابت کر دیا ہے کہ دیشتگردوں کا کوئی مذہب اور قوم نہیں ہے بلکہ یہ ایک مزدلانہ ذہنیت تھے جو اپنے مضمون ازائم کی تکمیل کے لیے بچوں تک کو استعمال کر سکتی ہے عمران خان نے کہا کہ آرمی پبلک سکول کے شہدہ کے قربان میں رائے گا نہیں گئی انہوں نے کہا کہ اس افسوسناک واقعے کے بعد پاکستان قوم متحد ہوئی اور پختازم کے ساتھ اس برائے کا سامنا کیا انہوں نے کہا کہ نیشنل ایکشن پلان کی تحت دشمن کو نشانہ بناتے ہوئے انہیں ان کے ٹھکانوں میں ختم کر دیا گیا اتلاتو نشریات کے وزیر چودی فواد حسین نے کسی بھی صحافتی ادارے کے جانب سے ڈیجیٹل منتقلی کا راستہ اپنانے میں مکمل تعاون کا یقین دلایا ہے وہ آج اسلام آباد میں کانسل آف پاکستان نیوز پیپرز ایڈیجرس کے وفد سے باتے کر رہے تھے وزیر اتلات نے کہا کہ اخبارات کی ڈیجیٹلائزیشن کے لیے دس لاکھ روپے تک کرز کی سہولت فرام کی جائے گی انہوں نے کہا کہ وزارت بھی اخبارات کی ڈیجیٹلائزیشن میں تعاون کرے گی وزیر اتلات نے کہا کہ پریس انفرمیشن ڈیپارٹمنٹ کو کاغذ کی استعمال کے بغیر بنانے کے لیے کام شروع کر دیا گیا ہے اس وقت اشتہارات کا مکمل نظام کاغذ کی استعمال کے بغیر ہے اور اسے دیجیٹل بنا دیا گیا ہے اس موقع پر اظہار قیال کرتے ہوئے اتلات انشریات کے وزیر معاملکت فروغ عبیب نے کہا کہ نئی دیجیٹل میڈیا پالیسی سے شفافیت کو فروغ ملے گا سی پی این ای کے وفنے حکومت کی دیجیٹل میڈیا پالسی کو سرہا حکومت نے کاروبار اور انسانی حقوق کے بارے میں ملک کے پہلے قومی ایکشن پلان کا آغاز کیا ہے جس کا مقصد کام کی جنگوں پر امتیاز سلوک کا خاتمہ اور مہیند زیت اور تحفظ کے مائرات کو یقینی بنانا ہے اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے انسانی حقوق کی وزیر شیری مزاری نے کہا کہ پاکستان جنوبی ایشیا کا پہلا ملک بن گیا ہے جہاں اس حوالے سے ان نیشن ایکشن پلان کا آغاز کیا گیا ہے وفاق وزیر نے کہا کہ ایکشن پلان تمام معاشی شعوبوں کا احادہ کرتا ہے اور یہ تمام فرقوں کی مشابرت سے تیار کیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ پلان پر بازات اور ممدرامت یقینی بنانے کے لیے بین الوزارتی کمیٹی بھی تشکیل دی جائے گی انہوں نے کہا کہ کاروباری ایوانوں اور مزدور یونینوں کو بھی اس کا حصہ بنایا جائے گا اس موقع پر اظہار قیال کرتے ہوئے مشیر تجارت ارزاق داؤد نے کہا کہ نیشنل ایکشن پلان کے کام کی جگہوں پر خواتین سمیت تمام افراد کی حقوق کے تحفظ کے بارے میں ہماری قاہش کا مذہر رہے یہ خبریاں ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں اسلامی تعاون تنظیم کی وزرخارجہ کی غیر معمولی کونفرس کے غیر ملکی مندوبین کے استعمالات قبال کے لیے تمام انتظامات کو حتمی شکل دے دی گئی ہے جو اتوار کو اسلام آباد میں ہوگی شہرہ دستور اور غیر ملکی مہمانوں کے راستے کے ساتھ جڑوان شہروں کے تمام اہام مقامات کو سجایا گیا ہے اوائیسی کے وزرخارجہ اور دیگر موزش شخصیات کے استقبال کے لیے خصوصیتی میں بھی تشکیل دی گئی ہیں سعودی عرب اوائیسی کونفرس کا کنوینر ہے ادھر بھارت کو افغانستان میں شرپسندانہ کردار ادا کرتا ہے جو کہ اور افغانوں کی مشکلات میں سیاست کر رہا ہے افغانستان اور خطے میں ہونے والی تمام بڑی پیشرف سے الگ کر دیا گیا ہے بھارت افغانستان میں مکار کا کردار ادا کر رہا ہے اور افغانستان اور خطے میں امن و استحقام نہیں چاہتا اسلامی تعاون تنظیم کے نائب سیکرٹی جنرل تاریخ علی بخت نے کہا ہے کہ اسلامی تعاون تنظیم کے وزراء خارجہ کی کامسل کا غیر معامل اجلاس اتوار کو اسلام آباد میں ہوگا جس میں افغانستان میں انسانی بھاران سے نمٹنے کے لیے واضح حکمت عملی وضع کی جائے گی آج اسلام آباد میں سرکاری ذرائب لاکھ کے نمائن دزگفتگو کرتے ہوئے میں نے کہا کہ اس حوالے سے اسلامی کانفرنس تنظیم کے اجلاس میں انتہائی اہم اور جامع قراردار کی منظوری پیتی جائے گی افغانستان میں امن و استحقام کے لیے پاکستان کے کردار سے متعلق تنظیم کے نائب سیکرٹی جنرل نے کہا کہ پاکستان نے امت مسلمات سے ایک جیتی کے لیے انتہائی اہم کردار ادھا کیا اور پاکستان اس اجلاس کی مذبانی کرنا اسلامی ایک جیتی کے اس کے عظم کا واضح ثبوت ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان علاقائی اور بین القوامی سلامتی کے لیے پرعصم ہے بھارت کے غیر خانونی زیر قبضہ جمعو کشمیر کے زلہ کلگام میں بھارتی فوج نے پلی ریاستی دیشتگردی کی کاروائی میں مزید دو کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا ہے ان نوجوانوں کو زلہ کے علاقے ریڈوانی بالا میں محاصرے اور تلاشی کی کاروائی کے دوران میں شہید کیا گیا قابض فوج نے علاقے کے تمام داخلی اور قارج راستی سربا مہر اور انٹرنیٹ سرویس بھی معطل کرتی ہے اقوامی متحدہ نے کہا ہے کہ افغانستان میں بڑھتے ہوئے بھاران کے پیش نظر اس کی انسانی بنیادوں پر امداد کا سلسلہ جانی رہے گا ایک بیان میں انسانی امور کے رابطے کے بارے میں اقوام متحدہ کی دفتر نے ایک بیان میں کہا کہ اس سال اب تک دیر کروڑ افراد نے غزائے امداد حاصل کی بیان میں کہا گیا ہے کہ اشیاء کی قیمتوں میں اضافی کی وجہ سے وسائل کی نصبت انسانی ضروریات کی طلب تیزی سے بڑھ ہوئی ہے آسٹریلیا میں ہوا سے بھرے قلعے بامسی کیسل کے گرنے کے نتیجے میں چار بچی ہلاک اور پانچ زخمی ہو گئے ہیں پولیس و کام کے مطابق حادثہ تیز ہوا کے باعث پیش آیا ایران نے کیمرے تبدیل کرنے کے لیے اٹمی توانائی کے بینرخواں میں ادارے کو کاراج میں سینٹری فیوج تیار کرنے والی تنصیبات تک رسائی دی ہے ایک باینمی اٹمی توانائی کے بینرخواں میں ادارے کے دیریکٹر جنرل گروسی نے کہا کہ ایران میں آئی اے کے تصدیق اور نگرانی کی سرگرمیوں کے لیے نگرانی کے کیمرے تبدیل کرنے سے مطالق ایران کے ساتھ معایدہ ایک اہم پیش رفت ہے ریڈیو پاکستان 35 بچ کر پانچ منٹ پر اپنے قومی پروگرام میں سکوت دھاکہ سانے مشرق پاکستان کے حوالے میں ایک مذاکرہ نشر کرے گا محکمہ موسمیات کی پیشکوئی کے مطابق آئندہ بارہ گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں واسم سرد اور خوشک رہے گا جبکہ گلگت بلدستان کشمیر بالاہ خیبر پختونقہ اور شمالی بلدستان کے اصلاح میں موسم شدید سرد رہنے کی توقع ہے آج ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت اسلامباد سولہ لہور چودہ کراچی چوبیس پشاور اٹھارہ خبریں ختم ہوئیں مزید خبروں اور تذیروں کے لئے ہماری ویب سائٹ ہے ریڈیو.جوی.پک اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز افیشل پر آپ ہماری ان خبروں کی براہ راست ویڈیو سیمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں